دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سکسن کیا ہوتا اور ادھیگم کیا ہوتا ہے لرننگ اینڈ ٹیچنگ کے اندر کیا ڈیفرینس ہے اور اس ویڈیو ہم بلکل آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ادھیگم کیا ہوتا ہے ادھیگم کو اگر انگلیس میں ہم کہے تو لرننگ ہوتا ہے دوستو اور اب بات آتی کہ لرننگ ہم کس طریقے سے کر شکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ لرننگ جو ہے ہم وہ کسی بھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے کر شکتے ہیں اب جیسے چھوٹا سا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے جیسے دو سال کا بچہ ہے وہ سے ہم سکول نہیں بھیجتے لیکن پھر بھی وہ سیکھتا ہے اسی طریقے سے ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں وہ کبھی سکول نہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو گناہ بھاگ جوڑ گھٹا کرنی آتی ہے یعنی کی بیسک چیزیں ان کو آتی ہے لیکن وہ کبھی سکول تو نہیں گئے لیکن پھر بھی ان کو آج آتا ہے یہ ساری چیزیں کرنا ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ادھیگم یعنی کی لرننگ کہتے ہیں لرننگ جو ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی ہو سکتی ہے اب دیکھیں تھوڑا سا اس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے ایک ویاپکستت جیونت پریانت چلنے والی مہتوپرون پرکیریہ ہے ٹھیک ہے یعنی کی یہ کیسی پرکیریہ ہے یہ پورے جیون جیون بھر چلنے والی ایک ایک ایکٹیویٹی ہے جو ہم پورے جیون سیکھتے رہتے ہیں منوسیٰ جنم کے اپرانت ہی سیکھنا پرارم کر دیتا اور جیون بھر کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا دھیرے دھیرے میں اپنے باتاورن سے سمائیوزیت کرنے کا پریتن کرتا ہے سیکھتا رہتا ہے اور یہاں پہ آپ ان کے ادھان بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو ساری چیزیں ہم نے دیویا جیسے چھوٹا سا بچہ ہے ایک دیپک ہوتا ہے دیپک کی لوگ کو پکڑتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا پہلے کی اس سے کیا ہوتا ہے لیکن جب اس کا ہاتھ جلتا ہے تو وہ سیکھ جاتا بھی اس لوگ کو پکڑنے سے ہاتھ جل جاتا ہے آگ کو ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے تو اس طریقے سے وہ سیکھتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ادھیگم کی ویسیستہ کیا ہوتی ہے اب دیکھیں ادھیگم کیا ہے سب سے پہلے جو ادھیگم ہے یہ جو question میں آتا ہے کہ ادھیگم کیا ہے لگاتار چلنے والی پرکریہ ہے continuous چلنے والی پرکریہ ہے ادھیگم انکول پرکریہ ہے ادھیگم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑی آسانی سے سیکھتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہم آسانی سے سیکھتے ہیں اور ادھیگم سارو بھومک پرکریہ یعنی کہ سارو بھومک کا مطلب کیا ہے دوستو یہ یونیورسل ہے یونیورسل کا مطلب ہم کہیں بھی سیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم انڈیا میں رہیں گے تب ہی سیکھیں گے نہیں ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہم سیکھ سکتے ہیں ادھیگم ویوار میں پریورتن ہے ادھیگم مطلب کچھ بھی ہم سیکھتے تو ہمارے ویوار میں پریورتن آتا چاہے وہ فیزیکل ہو چاہے وہ منٹلی ہو ہمارے اندر پریورتن آتا ہے ادھیگم پرانے اور نئے انبھاو کا یوگ ہے اب ادھیگم کیا ہوتا لرننگ کیا ہوتی ہے جو ہم نے پرانا جو ایکسپیرینس رہا ہے اور جو نیا جو ایکسپیرینس رہا ہے ان دونوں کا یوگ ہوتا ہے ان دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے ادھیگم سکسن ادھیگم ادھیگم عدیسے کو پرابت کرنے میں سہائق ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ادھیگم جو ہوتا ہے لرننگ جو ہوتی ہے ہم لرننگ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ سکسن ادھیسے کو پرابت کرنے میں بہت لاو دھائک ہوتی ہے جیسے کہ مان کی سلو ہمیں یو جی سی نیٹ کوالیفائی کرنا ہے تو ادھیگم ہم اس کے لئے کہاں کہاں سے کر رہے ہیں ہم نوٹ سے کر رہے ہیں ہم یوٹیوب چینل سے کر رہے ہیں دوست سے بات کر رہے ہیں تو جو لرننگ جو ہے ادھیگم جو ہے وہ ہمارا لقشیہ پرابت کرنے میں بہت ہیلف فل ہوتا ہے ادھیگم ویویک پورن ہے ٹھیک ہے اور آگے ہم دیکھتے کہ سکسن اور ادھیگم کا اس میں سمبند کیا ہے اب دیکھیں اب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ سکسن کیا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سکسن کیا چیز ہے سکسن اور ادھیگم میں سکسن کیا ہے تھوڑا سا یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکسن اور ادھیگم میں سمبند کیا ہے اب دیکھیں سکسن کیا ہوتا ہے سکسن ہے کہ ہم سیسٹمیٹک ڈھنگ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سکسن کہتے ہیں جیسے کہ ہم کلاس کے اندر گئے کلاس کا ٹائمنگ ہوتا بھی نو بجے سے لے کے دس بجے تک یہ ٹیچر پڑھائے گا دس بجے کے بعد یہ ٹیچر پڑھائے گا اور آپ کو گھر جا کے یہ کام کرنا اس طریقے سے کرنا آپ کا اتنی دن بعد ٹیشٹ ہوگا تو سکسن کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک سیسٹمیٹک ڈھنگ سے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ادھیگم جو ہوتا وہ بلکل فری ہوتا ہے ہم کئی بھی کیسے بھی سکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اور یہاں پہ آپ پڑھ بھی سکتے کہ سکسن میں ادھیگم کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا سکسن میں ادھیگم کے مدھے گنیشت سمبند پائے جاتا ہے سکسن میں ادھیگم کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاتا یہ وہی بات آگی دوستو بار باری پیٹ گلتی سے لکھا گیا سکسن ہی ادھیگم کو دویپت نردیشت این پروت ساہیت کرتا ہے ویدیارتی کے پربابشل سمائیوزن میں ساہیتہ کرتا ہے یعنی کی یہ دیکھئے سکسن کیا ہے سکسن جو ہم لرننگ کر رہے ہیں ادھیگم یعنی کی تھوڑا تھوڑا کہیں سے سیکھ رہے ہیں تو سکسن کیا ہے کہ سکسن اس چیز کو تیزی لا دیتا ہے اس چیز کے اندر ہمیں پڑھنے کے لیے ہمیں نیا سیکھنے کے لیے اور اتصاہیت کرتا ہے ٹھیک ہے اور آگے ہم دیکھتے کہ سکسن ادھیگم میں انتر کیا ہے تھوڑا سا انتر بھی دیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں سکسن میں جتل پرنتو انتر سمبندیت کیلئے سمبندیت ہوتی ہے جیسے پرسنسا کرنا پرسن پوچھنا بھاسن دینا پروتسان کرنا اب دیکھیں سکسن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے اور اس کے اندر انٹرنل چیزیں بھی ہوتی ہے جیسے کہ ہم مان کے سلتے ہیں کہ سکسن ہم کر رہے ہیں ٹیچنگ کر رہے ہیں کلاس کے اندر کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے تو ٹیچر کیا ہے ہماری پرسنسا بھی کرے گا ہمارے کوششن ہم سے کوششن بھی پوچھے گا ہمیں بھاسن بھی دے گا ہمیں پروتساہیت کرے گا یعنی کی وہ بہت سے ایسے طریقے اپنائے گا جسے ہم زیادہ سے زیادہ لرننگ ہو اس کے زیادہ سے زیادہ ہم سیکھ سکے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارا ادھیگم جو ہوتا ہے جبکہ ادھیگم ویاکتی کا کریا ہے یہ ویدھیارتی کے اپکرم میں گھٹیت ہوتے ہیں مطلب کی اس کا یہ ہے جو ادھیگم ہوتا ہے وہ ہم اپنے آپ سیکھتے ہیں ہمیں کوئی سکھاتا نہیں ہے ہم ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا سیکھے زیادہ سیکھے اور کیسے بھی سیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ ہمیں کوئی پروتسا ہیت نہیں کرتا ہے کوئی ہمیں ڈاٹتا نہیں ہے کوئی ہمیں انعام نہیں دیتا تو یہ کیا ہے کہ ویاکتیگت پرکریہ ہے ہم اپنے آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو یہ جو پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور ان میں سے ایک کوشن ضرور definitely آئے گا آگے ہم دیکھتے ہیں سیکھن ایک کاریہ ہے جبکہ ادھیگم اس کا پرنام ہے سیکھن کی ہے سیکھن ایک کاریہ ہے ایک ورک ہے ہم اے جے ورک کرنے جاتے ہیں سکول میں جاتے تو وہاں پہ سیکھنے جاتے ہیں ایک ٹائم کے انشار جاتے ہیں آتے ہیں تو وہ کیا کی کاریہ ہے اور ادھیگم کیا اس کا پرنام ہے یعنی کہ سیکھن سے ہم نے کیا سیکھا وہ کیا ہے ادھیگم اس کا پرنام ہے سیکھن کو ایک کاریہ بھی کہا جا سکتا ہے جس میں کسی پرکار کی کریا نیہیت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات ادھیگم کو سفلتہ کی اپلبدی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے اور آگے سیکھن ایک ساماجک کاریہ ہے جو دوسروں کے ہیتوں کے لیے ویویسطت کیا جاتا ہے یعنی کہ سیکھن کیا ہے ایک سوسل ورک ہے جس سے دوسروں کے ہیتوں کے لیے ویویسطت کیا جاتا ہے اب دیکھیں ٹیچنگ کیا ہے ٹیچنگ ایک سوسل ورک ہے جس سے ہم کیا کرتے کہ دوسرے کا جیون ہے وہ سور سکے اب ٹیچر پڑھاتا ہے کلاس میں تو اس کا مینود سے یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کا جیون سور سکے ٹیچنگ جبکہ ادھیگم ایک ویقتی قریہ ہے جس میں ماتر سمبندیت ویقتی کا ہی ہیت نیہیت ہوتا ہے ٹیچنگ اور جو ادھیگم جو ہوتا ہے وہ کیول ایک نیزی پرسنل قریہ ہے جس کے اندر کیول خود کا فائدہ ہوتا ہے ٹیچنگ یہ چیز آپ سمجھنے کی کوشش کرنا اور دوستو کوئی بات سمجھ بھی نہیں آرہے تو آپ ہمیں کمنٹ وکس کے ذریعے بتا سکتے ہیں سکسنگ کرنے کے لئے ادھیگم اس میں سماحیت ہو سکتا ہے لیکن یہ آوش اکر روپ سے ضروری نہیں ہے دوستو یہ جو کوششن ہے کم سے کم اب تک چار بار آ چکا سمجھ سمجھ سکتا سکسنگ کرنے کے لئے ادھیگم اس میں سماحیت ہو سکتا ہے لیکن یہ آوش روپ سے ضروری نہیں ہے اب دیکھئے اس کا مطلب کیا ہے سکسنگ کرنے کے لئے ادھیگم اس میں سماحیت ہو سکتا ہے اب دیکھئے ادھیگم ہم نے دیکھا کہ سیکھنا learning اب سکسنگ کیا ہوتا سکسن ایک سسٹمیٹک ڈھنگ سے اب اس کو ایک اگزامپل کے سمجھ کرتے ہیں ایک کلاس ہے کلاس کے اندر teacher ہمیں پڑھا رہا ہے اور دو بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب ایک جو بچے اس کا بلکل موڈ نہیں پڑھوں گا یعنی اس کا ادھیگم کرنے کا موڈ نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن کیا کرتا ہے کہ teacher وہ اتنے بڑھی دھنگ سے پڑھا رہا ہے فلم دکھا رہا تو کیا ہوا بچہ تھا جس کو پڑھنا پسند نہیں تھا اس کو اپنے آپ دھرے دھرے انٹرسٹ آنے لگ گیا تو اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے بچے میں ادھیگم کرنے کی اچھا نہیں تھی لیکن بعد میں اپنے آپ اٹومیٹک ہو ہو گئی تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا کہ سکھن کرنے کے لئے ادھیگم اس میں سماہیت ہو سکتا ہے بچے کی اچھا ہو سکتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں اچھا ہونی ہونی چاہیے تب ہی وہ بچہ سیکھے گا یہاں سے آپ بات سمجھ گئے اس میں سے کوشن جرور آئے گا دوستو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سکھن کرنے کے لیے ادھی گم اس میں سماہیت ہو سکتا ہے لیکن یہ آرشک روپ سے ضروری نہیں ہے اب اگلی بات دیکھتے ادھی گم کے لیے سکھن ہو سکتا ہے لیکن یہ آرشک روپ سے ضروری نہیں ہے اب ہم کچھ سیکھ رہے ہیں ٹھیک گلی میں جا رہے ہیں کوئی سیکھ رہے ہیں تو کیا ہے کہ سکھن اس میں ہو سکتا ہے ٹھیک سکھن کیا ہو سکتا ہے اس دوران کیا سکھن ہو سکتا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے دو بندے لڑائی کر رہے اور اپنے ساتھ کوئی teacher جا رہا ہے اور teacher ہمیں یہ کہے کہ دیکھ دونوں لڑائی کر رہے نا ان کا بھویس سے کیا ہو گا ان کا پریوار خراب ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب کہ کہ اس میں سکھن ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے تو دونوں چیزوں کو آپ دھیان میں رکھ لو کہ سکھن میں ادھی گم ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کسور اور ویس سکھ سکھ آر کی اپکس یعنی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے اور جو بڑے بچے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی اندر کیا کیا ویشیستہ ہوتی ہے سیکھنے کی کیا کیا ڈیفرینس ہوتی ہے وہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک یہاں پہ مکھے روپ سے اکیڈمی سوش ایموشن کوگنیٹیو اور انڈویجو ڈیفرینس کی ہم بات کریں اب دیکھ جو بچہ سیخ رہا ہے اس کے اندر کیا کیا ڈیفرینس ہو سکتی ہے یہ سکشن پرکیریا کا ایک آسر چر ہوتا ہے جو سکشن پرکیریا دورہ اپنے آپ پریورتن لانے کی کوشش کرتا ہے جو لرنر ہے جو بچہ ہے وہ کس پہ آسر ہوتا ہے جو teaching کر رہا ہے اس کے اوپر نربھر کرتا ہے اور جو کیا کرتا ہے اپنے آپ پریورتن لانے کی کوشش کرتا ہے تو لرنر کی نیون لکھت ویش سکتی کیا ہو سکتی ادھیان سل پری سرمی آسا وادی ٹھیک ہے یہ سائد میرے کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں اور اس کے بعد میں جو بچہ ہوتا ہے میرے کو کیا کرنا ہے دھہری بچے کو پہلی کلاس میں کچھ سمجھ نہیں آئے دھہری ویٹ کرتا بھی ہو سکتا دوسری کلاس میں چوتھی اور کسورا وستہ کی بچہ بڑا ہو جاتا ہے کالپنک یعنی کلپنا کرنے لگ جاتا کہ یہ چیز ایسے بھی ہو سکتی ہے بچہ بڑا ہوگا تو مانس اور ساری دونوں طریقے سے وکاس ہوگا سو پریم کی بھاونہ یعنی کہ اسے اپنے آپ سے پریم ہو نے لگے بننے کی اچھا یعنی کہ بچہ بڑا ہو لگتا تو وہ یہ سوچنے لگتا کہ میں یہ کروں گا میں ڈاکٹر بنوں گا یعنی کہ آتم نیر بھر ہونے کی سمبھاؤونا آنے لگ جاتی ہے ستنترتا کی بھاونہ بچہ بڑا بن جاتا ہے تو اپنے مات پتا سے لڑائی بھی کرنے شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ستنترتا کی بھاونہ بھی وہ کہتا کہ میں تو ایسے رہوں گا یہ کروں گا یعنی کہ سامنے بولنے لگ جاتا ہے مطرتا کی بھاونہ وہ کیا کرتا بڑا ہونے زیادہ لوگوں سے مطرتا کرنے کی کوشش کرتا ہے ناستق میں آستق ہو ناستق یعنی کہ جب بچہ بڑا ہوگا اسے کئی کئی چیزیں پتا چلے گی سری رام ایسے تھے اللہ ایسے تھے یہ تھے وہ تھے تو آستق بھی ہو سکتا ہے دیش وقت کی بھاونہ اس میں آنے لگے گی کام پروتی کی اچھا ٹھیک ہے اور اب آگے ہم دیکھتے ہیں کی ویعتی گت بھنت ہی کیا ہوتی ہے اور یہ ہم نے کی تھی یہ normal کی تھی اور ویعتی گت بھنت ہی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں individual difference کیا کیا ہو سکتے ہیں اب دیکھئے اس میں مکھے رکھ سے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہے ایک آنت یعنی ki internal difference کیا ہو سکتے اور external difference کیا ہو سکتے ہیں اب دیکھئے ویعت تک بھنت کی کار کیا ہو سکتے ایک تو وات ورن ہو سکتا ہے وہ ہی بات ہے کہ اچھا پڑھنے لکھنے کا ماحول نہیں ہے گھر میں باپ سرابی ہے تو اس کے کیا ہوگا کہ اس کے اندر خود پریورتن آنے لگے گا وہ بچہ بننے لگے گا لنگ بھید یعنی جو لڑکا لڑکی اندر بھید بھاو کریں گے تو بھی اندر difference آنے شروع ہو جائے اگر اس کی پیڑھی ایسی ہے جو اچھی پڑھی لکھین ہے اور اچھا ان کا چیز بھی چیز ہے اس کے اندر کتن لوگ پڑھے لکھے ہیں اور کتنی اچھی چیز مل رہی ہے زیادہ کھلنے میں لڑائی جھگڑے میں ہے تو وہ اچھے س س س س اور مانسی کی وکاس اور س س وکاس بھاو لائے یعنی یہ چیز بھی ہوتی مانسی کی وکاس ہو سکتا بچے کا زیادہ مانسی کی وکاس نہ ہو تھوڑا مند ودھی ہو ساری کی وکاس بھی ہو سکتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ویاکتگت بھنتائیں ہیں بچے کے اندر اور آگے ہم دیکھتے ہیں کی ویاکتگت بھنتائوں میں سکھ سکھ یوگدان کیا رہتا ہے اب دیکھیں اس میں سے ایک کوشن آ سکتا ہے دوستو کئی بار اس میں کوشن آیا ہے کی ایک بچہ مند ودھی بچہ کلاس کے اندر بیٹھا ہو ہے تو آپ کیا کروگے آپ اسے بھگا دوگے آپ اسے ڈاٹ لگاؤ گے اس رہ کے کوشن آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی ہمیں اگر سکھ سکھ ویق تیجر بھین تا کے بارے میں پتا ہوگا تو مند ودھی پرتی بھا سالی سوان بچوں کا پتا لگا سکے گا اور بچوں کے انشار اپنا سکھ سکھ کارے تیار کر سکے گا اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر دو بچے ایسے جن کو کم سمجھ میں آتا ہے اور ہو نار بچے ہیں کئی اس کے اندر اور کئی لڑائی کرنے والے ہیں تو وہ اپنے حساب سے study کرے گا جو مند ودھی بچے ہیں ان بچے ہیں وہ normal بچے ہیں اب دیکھیں ان دو بچوں کی وجہ سے ہم اپنے پوری teaching ہم بہت سلو نہیں کر سکتے نا ہم کیا کریں گے جس طریقے سے normal پڑھا رہے ہیں ہم اس طریقے سے پڑھائیں گے ٹھیک ہے لیکن ان دو بچوں کے لئے ہم special class لے سکتے ہیں الگ سے پڑھا سکتے ہیں الگ سے سمجھا سکتے ہیں بیچ میں کسی پوائنٹ میں زیادہ جور دے سکتے ہیں لیکن ہم ان دو بچوں کے پورے پورے پندھرہ بچوں کا study material ہے ہم change نہیں کر سکتے ہم الگ سے ان کو پڑھا سکتے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے question آتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سکس میں ویکتی گتہ بھنتاؤ کے انصار بدلاؤ کیا کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں کیا کیا کر شکتے ہیں وہی بات ہم الگ الگ بانٹ سکتے ہیں الگ پٹھے کرم رکھ سکتے ہیں اور کلاس کا اکار سمیت رکھ سکتے ہیں سرل سکس ویدیو کا استعمال کر شکتے ہیں اور آگے ہم دیکھتے دوست یہ جو کلاس ہماری تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے آپ پورا دیکھ نا سکس پر بھاوک تتو یعنی کی جو فیکٹر ایفیکٹنگ ٹیچنگ کیا ہوتے ہیں ٹیچنگ کو کیا کیا ایفیکٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں کیا ایفیکٹ کر سکتے ایک تو سکس کی ویسے ستہ جو ٹیچر ہے اس میں کیا ویسے ستہ ہیں وہ ویسے سمبند یان سپشت ادیش وادی سکار آتما کا ابھی ورطی ویدیارتی کو پروت ساہیت کرے گا اس کا ریزلٹ بہت اچھ آئے گا سچیت تتا کا سمابیس یہ پتہ نہیں کیا ہے ویسے کا مول بھوت ویوہر یعنی کی اس کے بارے میں جانکاری ہو نا اور کاری کے پرتی سمرپیت یعنی کوئی ٹیچر وہ کس سدھت سے اپنے بچوں کو پڑھا سرکاری سکولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمرپیت نہیں ہوتے اپنے کام کے پرتی ٹھیک ہے یہ ساری بات پڑھ لینا اور آگے ہم دیکھتے کہ سامگری ہماری کون کون سی ہوتی ہے سامگری مکھے روپ سے تین چیزوں میں در سامگری یعنی جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں سروی سامگری جن کو ہم سن سکتے ہیں سروی سامگری یعنی جن کو ہم دیکھ اور سن سکتے ہیں دیکھ سامگری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں پرو دیکھ سکتے ہیں اور مان چتر بھی دیکھ سکتے ہیں شام پٹ یعنی کی جو ہمارا بلیک بارڈ آپ جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے تو یہ آڈیو ویڈیو کے اندر آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ انگلیس میں لکھا ہے آپ انگلیس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سوٹویر اگر کلاسیفی اوپر اگر ہم بات کرے تو اس کے اندر آئے سوٹویر کے اندر جیسے پروڈیکٹر آگیا ٹی وی آگیا ریڈیو آگیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کافی چیزیں دیو یہ ساری چیزیں آپ دوستو پڑھ سکتے بلکل آسان ہیں اور انہی میں سے کافی بار کوشن آتے دیسپلی میتھڈ 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 میں کیا کیا دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹیچن اپٹیٹیوڈ میں میتھڈ اوپ ٹیچن جس کے اندر ہم ٹیچر سینٹر میتھڈ اور لرنر سینٹر میتھڈ کے بارے میں بات کریں گے اس میں سے کافی کوشن آئے دوستو تو یہ ٹوپک کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کوشن آج تک چیار شے پانچ بار آ چکا ہے کہ نیم لکھت میں سے کون سی ویدھی سکشن کی سروت ویدھی ہے تو یہ ہمیں بتانا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آگے دیکھتے تھیوری پڑھتے تو اس کے انشار ہم جانیں گے کہ ان میں سے کون سی ویدھی ہے وہ سب سے اچھی ویدھی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کرتے ہے کہ سکھ 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 سمیقش ویدھی اور پرسن پرسن اتری اب ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے دیکھیں ویدھی جاناتمک میں بھاواتمک ادیش کی پرابطی ہے تو جان ویدھی پریغت کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور جیمز ایم لی کے انشار ویدھی سکشن ویدھی ہے جس میں سکش کسی ویشیش پرکرن اتھوا سمسی پر سابدھانی پوروک یوز نان سار تیار کیا گیا ویران آتم کا بھاسن پرسطوت کرتا ہے ٹھیک اس کے اندر کیا ہوتا کہ دوستو ایک جیسے ٹیچر ہوتا کلاس کے اندر لیکچر دیتا ہے پڑھاتا ہے اور بھاسن دیتا رہا کیا کہ پورا پی پی ہو کے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سکھ سکھ ادھک سکری رہتا ہے ویدیارتی نسکری ستر ہوتا ہے اس کے اندر کیا آتا کہ جو ویدیارتی ستر آسانی سے سنتا ہے آرام سے بیٹھ کے اور لیکن جو تیچر ہے وہ کافی ایکٹیو رہتا اس کے اندر اور اب دیکھتے اس کے اندر کیا ہوتا یہ دیکھیں سکر ویدھی کی کچھ ویسیستہ دی ہیں ویسیستہ آپ دیکھ سکتے یہاں پہ اب دیکھیں ویدھی کی کچھ ویسیستہ دی ہیں وہ یہاں پہ سکتے ہیں کی سمپریشن سکشن نیتی ویدھ یعنی کی جو ہم بتا رہے اس پہ جور دے کے بتاتے کوئی بھی چیز سمجھ آنے کے لیے جور دیتے ہیں تقنی کو ایم سائق سادھنوں کا اوپی یعنی کی کافی جیسے میپ وغیرہ بھی یوز کرتے ہم سمجھ آنے کے لیے کافی چیز ہم یوز کر سکتے ہیں اور ہم ایک ٹوپک لیتے اس کے اوپر ہم چرچہ کرتے ہیں ویش سروح سے اور سکسن سدھانت اس کے اندر کیا سدھانت ہو سکتے ہیں یعنی ہم جو بول رہے اس کے اندر یعنی ایک پربا ہو چاہیے صحیح رہی سے پربا ہو چاہیے ادیش کی پربتی سکتے لیمیٹیش سکتے یہ دیکھئے ادھیگم کا پراکرتک سادھن نہیں ہے سب سے بڑی بات اس میں کیا ہے کہ ادھیگم کا یہ پراکرتک سادھن نہیں ہے بچہ اپنے آپ اوٹومیٹک طریقے سے نہیں سکھتا ہم اسے زور دے کے سکھاتے ہیں اور بہت پریاس کرتے سکھانے کا ٹھیک ہے تو اس میں سے کوششن آ سکتا دوستو کی نمیل لکھت میں سے کون سی ادھیگم کی پراکرتک ویدھی نہیں ہے پراکرتک سادھن نہیں ہے اس طریقے سے آ سکتا ہے چھوٹی چھوٹی چیز ہوتے جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے اگلا کیا کہ یہ سکھن کیندریت ہے یعنی کہ جو سکسک ہے تیچر ہے وہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے سکسن کا ادھک بوجھ ہوتا ہے اور ایک کسل سکسک یعنی کہ اگر سکسک ایک کسل ہوگا تو وہ اچھے س پتھے پستک کا وکل ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس پتھے پستک کا وکل نہیں ہوتا تیچر کو سن اس کی طرف دیکھ رہو دیکھ رہو دیکھ رہو تیار سامگری اس کے اندر کیا سامگری کو تیار کرنا پڑتا کافی مہنت کرنی پڑتا یہ کچھ ایسی limitation ہے دوستو یہ آپ سبھی پڑھ لینا اس کے اندر آئے ہیں اگلا دوستو ہمارے پاس ویاک پردرشن ویدھی یعنی demonstration اب دیکھئے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ویدیارتی ایم سکسک دونوں ہی سکری رہتے ہیں سکسن سدھانتک بھاگ ایک منٹ سکسن سدھانتک بھاگ کا ویویشن کرنے کے ساتھ اس نیتی دوار اس کا ستی اپن کرتا یعنی کہ demonstration ویدھی کے اندر اگر ہم یہ بتائیں کہ ہمارے globe پہ امریکہ کہاں پہ ہے اور وہ ایک globe لے کے آئے اور سبھی کو دکھائے بھی یہ دیکھو یہ یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہم دکھائے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم سائنس کے اندر لیو کے اندر جا کے پریوگ کرتے وہ دکھاتے بھی یہ چیز طریقے سے ہوتی یعنی کہ ان کا بہت اچھے سے بچہ سیکھتا اس میں انٹریسٹ پیدا ہوتا ہے اور بچہ اس چیز کو زیادہ لمبے سمیہ تک یاد رکھ پاتا ہے چھوٹی ککسا کے لیے ادھ ادھک اپی یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ اچھی کامیاب ہوگی سکسن میں کم سمیہ لگنا یعنی کہ اس سے کیا جو چیز ہم بول کے ایک ہزار سبدوں میں سمجھا سکتے ہیں وہ چیز ہم فوٹو دکھا کے ہم پانچ سیکنڈ کے اندر سمجھا سکتے ہیں سویم دیکھ کے سیکھنا اس سے کیا کہ تیچر خود بھی سیکھتا ہے درشتی گیان اندری پاس اس کے اندر ہوئی ہے کہ اس میں ترک بھی کرے گا بچہ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور اس پہ سوچے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ جو آپ پڑ سکتے ہیں اور یہ جو ویدھی ہے دوست یہ ویدھی ہماری کافی اپیوکت ویدھی ہوتی ہے سیکشن کے لیے سب سے بیشت ویدھی اسے مانا گیا ہے اور اس میں کچھ دوست بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھیں ویدیارتیوں کو سمویم پریوک کرنے کے اوسر نہیں ملنا اس کے اندر کیا ہے کہ پہلے خود کر دکھاتا ہے بچوں کو نہیں دیا جاتا کرنے کے لیے ٹھیک پرکار سے پریوگوں کا نرکشن نہیں کرنا یہ کئی بار پرولم ہو سکتی ہے کہ جو تیچر وہ اچھے طریقے سے نرکشن نہ کرے اس چیز کا یہ ہو سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہوتی ہوتی ہے سکھ سکھ دوارہ پریوگ سفل نہیں ہو کئی بار کیا ہوتا کہ جو تیچر کر مولکتا یعنی ہمیں کس طریقے سے کیا کرنا چاہیے ہمیں زندگی کس طریقے سے جینی چاہیے moral education جی سے کہتے ہیں وہ اس کے اندر بہت کم ملتی ہے تو یہ کافی سارے چیزیں یہ آپ پڑھ سکتے یہاں پہ اور آگے دیکھتے دوستو آگے ہمارے پاس سمہو سکشن یعنی کہ team teaching کس طریقے سے ہوتی اس میں کیا کیا ہوتا ہے سمہو سکشن میں دو یا دو سے ادھک سکشک ایک ہی سمی میں بچوں کو گیان دیتے ہیں ٹھیک اور اس میں ہو سکتا ہے ایک سکشک صدھانت واتو کا ذکر کرے تو دوسرا سکشک بچوں کو سمجھائے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کلاس کے اندر تین ٹیچر ہو سکتے ہیں ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے دوسرا ٹیچر ہو سکتا یہ بتائی کہ اس میں سے کس طرح سے کوششن آتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں ٹیم ٹیچنگ کہتے ہیں اور اس کے علاو کیا ہوتے ہیں اس وزی میں بچوں دور سب سے ادھک وشیوں کو سانزہ کیا جاتا ہے یعنی کہ اس میں کئی وشیے آ سکتے ہیں کئی وشیے آ سکتے ہیں ایک ساتھ اس میں کافی طرح کے اپکرن اور سکسن تقنیقوں کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سکسن میں کافی صدھار کیا جاتا ہے اور اس کی ہانیا کیا ہے اس میں ادھک سکسکو کی آشکتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ٹیم ٹیچنگ کریں گے تو زیادہ ٹیچر ہمیں ضرورت پڑھیں گے اس میں یہ وشی سبھی وشیوں کو پڑھانے میں اپیوگ نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتے ہم کچھ وشی ایسے ہیں جن میں ٹیم ٹیچنگ کر شکتے لیکن ہر کسی میں ہم نہیں کر شکتے اس وشی میں وشی گیان والے سکھ سکھ کی آوش شکتہ ہوتی ہے جب ہم ٹیم ٹیچنگ کریں گے تو ہم لگتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم ٹائم لگتا ہے ہم ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا ٹیچنگ کیا بات بتائے گا اس کے بات بتانی ہے یعنی کافی مینیزمنٹ لگتی اس کے اندر اب آتا دوستو ہمارے پاس سکشم سکشن یعنی کی مایکرو مائیکرو ٹیچنگ کے اندر کیا ہوتا ہے سکشم سکشن سکشن پرشکشن کی پریوگ آتما کا ویدھی ہے سکشم سکشن کم سمئے میں ادھیک لابا انتی کرنے کا طریقہ ہے اس میں ادھین کی ایک ایک کوشل کا پریو کر دیکھیں میں آپ کو آسانی سے سمجھ ہوں آپ ہندی پڑھ لینا بعد اس میں کیا ہوتا ہے ہم ایک چھوٹے level پہ بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر ایک چھوٹا group ہو جو اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں کچھ اس کی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے آپ کو بچے سے سمجھ میں آ جائے گا جیس کی مان کے چل تا کلاس کے اندر دس بچے ہیں ان دس بچوں کو جب ہم پڑھائیں گے اور ایک ایک بچے پہ دھیان دیں گے تو اس ہم کیا کہیں سکھ سکھم سکھن کہیں گے اب دیکھیں اس میں ادھے سکھ کیا یوگے بناتا ہے اب دیکھیں پر شکسو ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے جو سیکھ رہا ہوتا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں اب دیکھیں جب ہمارا گروپ چھوٹا ہوگا سکھ سکھن کریں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا بچے جیادہ بڑھے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے دوستو آپ کو دھیان رکھ نیا وہ پوچھ سکتے کہ کون سا سکھ سکھن ہے جس کے اندر بچے کی سکھن کو دیا جاتا ہے تو وہ ہوگا ہمارا سکھ سکھن 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 آئے ہے پہلے ٹھیک ہے اور آگے ہم دیکھتے کہ سکھن سکھن چکر یہ سائن کی مائکرو ٹیچن سائن کس طریقے سے ہوتا ہے دیکھ سب سے پہلے پارٹ لیسن پلاننگ کی جاتی ہے اس کے بعد اس کی ٹیچن کی جاتے اس کے بعد فیڈ ویک لیا جاتا ہے بچوں سے اور پھر دوبارہ کیا فیڈ ویک لینے کے بعد دوبارہ پھر لیسن پڑھائی جاتا ری لیسن پلاننگ دوبارہ سے پلاننگ کی جاتی ہے پھر ری ٹیچن جو ہم نے دوبارہ پلان بنائے اس کو دوبارہ پڑھاتے اور پھر دوبارہ سے فیڈ ویک لیتے ہے تو یہ ہمارا مائکرو ٹیچن سائن کل ہوتا ہے دوستو اس چیز کو دیان میں رکھنا کیونکہ اس میں اس کوشن آ سکتا ہے سکھ 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 ہوتی ہے یہ دیکھ دیکھ اس میں کیا کی اس میں جو سیکھ سیکھنے والے ہیں ان کی سنگھیہ پانس سے دس کے بیچ ہو سکتی ہے ان کی اوضی وہ بھی کم ہی ہوگی دوستو پانس سے دس منٹ کے بیچ میں اس کی رکھی جائے گی واسطوک چھاتروں کی جگہ ادھیکان سہہ پاٹھیوں کی چھاتر کی بھومی کا ابھی نیت کرتی ہے اس میں اور بھی کافی ترے کی باتیں لکھی گئی دوستو آپ پڑھ لے نا سمہوش اکس اکس ویاک ویدھی ان سبھی اولوکن کرنے کو سمکشا ویدھی کہا جاتا ہے اس کے اندر کیا کرتے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکسن کرتے کہ آج ہم نے کیا پڑھ ہے کس طریقے سے ہونا چاہیے اور کسی بھی ویشے کے اوپر ہم چرچہ کر شکتے تو اسے ہم کیا کہتے سمکشا ویدھی ہم دیکھتے کی کمی رہی ہے اور کیا اچھی بات رہی ہیں کسی بھی ٹوپک کے اندر اگلا آتا ہے ہمارا پرشنوطری ویدھی اس ویدھی کو شکرات ویدھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں ویشے روپ سے تین باتوں پر دھیان دیا جاتا ہے پرشن نرمان پرشن بچوں دوارا ہی نمین گیان دینا ٹھیک ہے تو پرشنوطری ویدھی کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو جب ہم پرشن پوچھتے ہیں کسی بچے سے تو اس کے اندر کیا کہ بچوں دوارا ہی گیان دینا ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ پرشن میں پوچھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بات ہے اس میں ادیس سے بھی دیکھ سکتے ہیں پرو گیان کو جانچ رہا ہم نے جو پڑھ ہے ہم دیکھیں پرشن پوچھ کے بچوں نے کی طرح کیا کچھ سیکھا ہے اب ہی پری رہن جاگ ریت کر یعنی کہ آگے بولنے کے لئے پری ریت کر نا ہم کہ سکتے کٹھ نائی جان ہم یہ پتا کر نا کہ بچوں کو کٹھ نائی آ رہی ہے جان کا پری چیزیں گروپ ڈسکسن کہتے ہیں اور اس کے اندر دو ٹیم بھی ہو سکتے ہے جیسے پانس پانس لوگوں کی ہوگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیویٹ کرے ٹھیک ہے تو اس طرح سکتی الگ ہو سکتی ہے سمپوزیوم ہو سکتا ہے برین سٹروم ہو سکتا ابھی برین سٹروم ہم کریں گے اس میں سے بھی کوششن آئے ہیں تو کافی طرح سے ہو سکتی ہے جو گروپ ڈسکسن ہے وہ ہماری میریٹ آف گروپ ڈسکسن یعنی کی جو ویشیستہ ہیں وہ کیا ہے سپسٹی کرنے اس سے ہے اجیاد کی خوز جو چیز ہمیں ابھی تک نہیں پتا ہے وہ ہمیں پتا چل جاتے گیان چنت کا وکاس ہمارے گیان اور سوچ سمجھ جنے کی ستی وکش ہوتی یہ بات میں نے آپ پڑھ لی نا اس میں سے دو سور سی میں اس کے اندر ہو سکتی ہے سب ہی بلکل صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جب ڈسکسن چل رہی تو کوئی اور بات نکل کے آجائے کوئی دھارمک آجائے کوئی رازنی تک بات آجائے تو ہم کیا کی وش سے بھٹک سکتے ہیں ایک آدھی کرن یعنی کہ اس کے اندر ایک وش پر ہم فوکس کر وہ کہتے ہیں کہ اپنی ایگو رکھنے کے لئے ہم غلط چیز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے ہم دیکھتے دوستو آگے ہے ہمارے پاس برین سٹروم آب دیکھیں یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے اس میں سے کوششن آنے کی سمبھاونا ہے دیکھئے اس کو سب سے پہلے سمسیہ پر اپنے ویچار پرستط کرتے ہیں اس میں بچوں کے سامنے ایک سمسیہ ہوتے جس پر سبی بچے اپنے ویچار ویخت کرتے ہیں اس دوران ان میں واد ویواد بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے بچوں کے سامنے سمسیہ دے دی جاتی ہے اور اس سمسیہ پر جو بچے ہیں وہ اپنے ویچار ویمر سے رکھتے ہیں ڈسکسن کرتے ہیں اور اس سمسیہ کا سمادھان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچوں کو کیا کی ایک ریپیڈ یعنی کی جلدی جلدی بولنے کے لئے بولا جاتا ہے کہ آپ زلدی سے بتائیے اس کا نصر کیا ہو سکتا ہے یعنی کی ایک بہت اچھے طریقے سے اس کو manage کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی سمسیہ کا سمادھان ہے وہ بچے کھوز کے نکال تو اسے ہم کیا کہتے ہے جس کے اندر بچوں کے سامنے سمسیہ رکھی جاتے اور بچے ہی سمسیہ کا سمادھان کرتے ہیں جلد سے جلد ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ دھیان میں رکھ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سبھی سبھی کے پوائنٹ کو کسی بورڈ یا کاغذ پر لکھتا ہے سبھی لوگوں کی سمسیہ کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے اب دیکھیں جیسے دس بچے ہیں تو دس بچوں نے کیا کیا پوائنٹ بتائے وہ سبھی ان کے سامنے لکھتا بورڈ کے اوپر اس نے یہ بتایا اور اس کے بعد ایک نسکر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اب دیکھیں اس کیا کیا چرن باقتے اس کے اندر ہو سکتی ہے آپ یہ پڑھ لی اس کے بعد دوستو لاب ہم دیکھ سکتے دھیان اتنشن لے آنا اب روچی کا وکاس انٹرسٹ وکشت کرنا ان کے اندر کلپنا کا وکاس سوچنے کی وکشت کرنا ویچاروں کا وکاس ٹھیک ہے دیکھیں دوستو آگے آتی ہمارے پاس ویکت شکشن ویدھی یعنی انڈویزویل ٹیسنگ میتھڈ اس کے اندر دیکھیں دوستو اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے سپیسر ایک بچے پہ دھیان دیتا ہے الگ الگ بچے پہ دھیان دیتا ہے ہم کہہ سکتے کہ جیسے مان کے چلے کوئی بچہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں انڈویزویل ٹیچنگ میتھڈ کہتے ہیں اس کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے اور ایک ہی بچے پہ جو ٹیچر وہ فوکس کرتا ہے یہ ہو سکتا ہے سکول کے اندر بھی ہو سکتا ہو مان کے چلے کسی بچے کو اچھے سمجھ میں آیا ہو اور ٹیچر کہہ دے دوستو اور یہاں پہ کچھ دوست بھی دیئے وہ بھی آپ پڑھ لینا اور اس کے بعد دوستو سوطنطر ادھیان نیتی یعنی کہ اپن لرننگ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پروژیکٹ ورک ویدیارتی چھوٹے چھوٹے شمعوں میں کاریق کرنا سوطنطر روپ سے سمجھ کو حل کرنا کو یہ پڑھنا ہے اس کے بعد بچہ اپنے طریقے سے بک پڑھتا ہے اپنے طریقے سے اس پہ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھتا ہے یعنی کہ ہر کام اپنے طریقے سے کرتا teacher اس کو instruction نہیں دیتا کہ یہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے سوطنطر روپ سے کرتا ہے اور اس کے اندر بھی کئی طرح کی بات ہے جیسے سمجھ وکشت ہو آدت وکشت کر یعنی بچہ دیکھیں بچہ جب خود کرنے لگے دو چیار بار تو اسے خود آدت پڑ جائے گی اور جو بچہ ایسا کر لے گا نہیں پڑتی وہ اچھے س پڑ سکتا ہے دیکھیں آگے دوستو ہمارے پاس حوریشٹک سکشن حوریشٹک میتھڑ اس میتھڑ کے اندر کیا ہوتا دوستو یہ میتھڑ بھی کافی بار کوششن میں آیا ہے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کے اندر کیا کرتے کی بچہ اپنے آپ کھوزوین کر کے سیکھتا ہے اس سکشن میں ادھیا پک کی سہیتہ اور پرامرس کی ضرورت نہیں پڑتی بچہ خود ہی سمسیا کا سمادھان نکالتا ہے اس ودھی میں ادھیا پک بچوں کی سمسیا کے لیے پرشن دے دیتا ہے جب بچہ اس کو حل کھوزتے ہیں اب دیکھئے اس کے اندر وہی بات ہے میں نے تھوڑی سی پہلے بھی بتائی تھی بچوں کو سمسیا دے دی جاتی ہے اور سمسیا دینے کے واد وہ 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 سے چلا جاتا ہے بچے خود اس کا حل کھوزنے کی کوشش کرتے ہیں خود طریقے لگاتے کہ کس طریقے سے یہ ہو سکتی ہے تو اس ہم کیا کہ سکتے ہیں تو یہ کافی important ہے دوستو یہ ایک بار دیکھ لینا انگلیش ہندی میں ہم نے یہاں پہ دیا ہے اور آگے بات آتی ہے دوستو ہمارے پاس دو اور teaching method رہے جاتے ہے inductive method اور detective method اب دیکھیں inductive یعنی آگمن ویدھی کے اندر ہم دیکھ تے کیا ہوتا ہے آگمن ویدھی میں ہم پہلے بچے کو ادھان دیتے بچے کو پہلے ادھان دیتے بچے کو پرتیکس انبھاو تتہ ادھان اچھی طرح سے سمجھا جاتا یعنی کہ سب سے پہلے بچوں کو ادھان دیا جاتا ادھان دے کے پھر کوئی دوسری چیز سمجھائی جاتے تو اسے ہم کیا کہتے آگمن ویدھی کہتے ہیں یہ ویدھی سمان سمان چلتی ہے پرات مک ستر پر سب سے اچھی ویدھی یہ دیکھیں یہ سب سے اچھی ویدھی بھی مانی جاتے کیونکہ اس کے اندر بچے کو پہلے آرام آرام سے ادھان دیا جاتا یہ چیز ایسے ہوتے تو اس کے بعد کوئی نئی چیز سکھائی جاتی ہے اور آگے آتے دوستو ہمارے پاس نگمن ویدھی اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس ویدھی میں پہلے نیم بتایا جاتا ہے یہ آگمن ویدھی کی الٹی ہے اس کے اندر پہلے نیم بتایا جاتا ہے بچہ نیم کو آتم زیادہ سفل ہوتی ہے اب دیکھئے جو mathematical کوششن کرتے تو سب سے پہلے ہمیں نیم یعنی کی فورمولا بتایا جاتا بھی یہ جو کوششن ہے اس طریقے سے ہوگا سب سے پہلے ہمیں فورمولا بتایا جائے گا اس کے بعد ہم کوششن کریں یہ سماننے سے وششت کی اور چلتی ہے یہ وشتر ستر پر اپنائی جاتی ہے ٹھیک تو یہ ہوتی ہماری نگمان وشت ہوتی ہے تو دوستو آج ہم نے teaching method کی ہیں وہ ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے تو ویڈیو آپ پورا دیکھنا دھیان سے دیکھنا کیونکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹے کا وٹن ضرور دوائیے تاکہ آپ ہماری آنے ویڈیو کو سانی سے دیکھ سکے ہیں ھینکیو دوستو موسیقی